کہتے ہیں نا کہ شوق کا کوئی بول نہیں ہوتا تو اس چیز کو سچ بہت سے روک کر دکھاتے ہیں ایک بار پھر اس چیز کو سچ کر دکھایا ہے لاہور کی ایک فیملی نے اب انہوں نے کیا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گاڑی پر ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ یہاں سے وہاں جانا اتنا محال ہو رہا ہے یہ دیکھیں انہوں نے گاڑی پر اچھا یہاں سے وہاں جانا اتنا محال ہو رہا ہے آپ پوری بیچے کی سٹوری بتائیں نا میں ان سے یہ بول رہی تھی پانچ ہزار میل کا سفر تیہ کیا ہے فائیو تھاؤزن مائلز اس کا سفر تیہ کیا ہے اٹھارہ دنوں میں یہ لاہور پہنچے ہیں جی کہاں سے پہنچے ہیں بارہ ممالک سے ہوتے ہوئے باغوں کے شہر جو ہیں یہ پہنچے ہیں اور اس فیملی سے تو پہلے آئیشہ عطا ملواری ہیں پھر شو میں ان سے بات بھی کریں گے آج میں آپ کی ملاقات فیملی کے ساتھ کروانے جا رہی ہوں جو دس ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے لندن سے لاہور پہنچے ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بائے روڑ جو ہے وہ لاہور پہنچے ہیں ان کا یہ سفر کیسا گزرا آئیے انہی سے جانتے ہیں گارڈی میری 2004 کی ہے سفر کیا تھا میں نے اپنی وائف کے ساتھ اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ بہت چیز دیکھتے ہوئے گئے ہیں کھانے پینے کے رحاظ سے بھی ہمیں کوئی ٹربل نہیں ہوا اس کو ہولیڈیز پیکیج کے طور پہ لیا اور بہت ریلیکس اور اچھی اچھی روگوں کے ساتھ کرتے ہوئے بہت زیادہ کنٹریز میں سے گزرے اور سپیشلی ترکی اور ایران جاتے ہو آپ ایک سپیسیفک جگہ پہ جاتے ہو آپ ادھر ہی رہتے ہو ادھر آپ ایک سپلور کرتے ہو لیکن ایک آپ کا لیمیٹڈ ایکسپیرنس ہوتا ہے تو روڈ ٹرپ میں اس طرح ٹاول کرنے سے آپ بہت سی ایریاز کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھ سکتے ہو ایک پاسپورٹ ہے گاڑی کا اس کے تحت اس گاڑی کو لازمی طور پہ واپس جانا چاہیے جس کنٹری سے وہ ایشو ہوا تو یہ گاڑی کی جو وہ کلے لیمٹ ہے وہ بارہن جنوری تک ہے بارہن جنوری تک اس کو واپس پہنچنا چاہیے ہم اسی پہ ہی ٹریبل کر کے انشاءاللہ دو تین دنوں میں شروع کریں گے تاکہ ہم سیفلی بارہن جنوری سے پہلے وہاں پہنچیں چلیں جی یہ ہم نے آپ کو دکھایا اچھا مجھے حسی اس لیے آرہی ہے کہ مجھے ابھی بھی فیصل کی بات کا جواب دینا ہے کہ میں نے فیصل سے کہا تھا میرے لیے ٹریبل کرنے اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس لہور میں سموگ بہت زیادہ ہے اب جواب دی گیا اس لیے تسلیہ آگیا اچھا چھے اب ہمارے گیسٹ ہمارے سے موجود ہے جعفر محمد اس کے علاوہ رزوانہ جامی جنہوں نے پانچ ہزار میل کا سفر تیہ کیا گاڑی پر خیر اب ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو سفر تیہ کیا ہے اس میں کتنا خرچہ آیا کتنا پیچول استعمال کیا کیونکہ آپ دونوں سے انسپائر ہو کر بہت سائے لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا سفر کریں اسلام علیکم جعفر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں مجھے ذرا بتائیں کہ کتنا پیچول استعمال کیا اور یہ سفر کیا آسان تھا مشکل تھا کہا کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے آپ آخر کار زندہ دلانے لاہور پہنچے والاکم اسلام یہ پیٹرول وائز ہم نے 830 لیٹرز کیا ہے اور یہ دور ٹو دور تھا اور جب اس کو ہم نے کالکولیشن کی تو پاؤنڈز میں 787 پاؤنڈز کا پیٹرول تو کنٹریز وائز ہم بارہ ملکوں سے گزرے ہیں پہلے جب ہم یکے سے نکلے ہیں تو فرسٹ انٹری ہماری فرانس میں ہوئی ہے اس کے بعد ہم گئے ہیں بلجم اس کے بعد نیدھرلنڈز نیدھرلنڈ سے ہم گئے ہیں جرمنی جرمنی کے بعد آسٹریہ آسٹریہ کے بعد سلووینیا پھر کرویشیا سربیا بلگیریہ کرکی ایران اور پھر ہم پاکستان میں انٹری کیا ہے سر یہ جو آپ نے مجھے بتایا ہے تخمینہ 800 پاؤنس آپ کا فیول میں لگا یعنی کہ آنا جانا یا ایک سائٹ کا یہ صرف وان وے ہے وان وے اچھا اور سر 18 دن میں آپ نے یہ پورا کیا ہے ہم نے 3 نائٹس ایمسرڈم میں سٹے کی ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے 2 ڈیز ایک دن ٹرکی میں کوئی ڈرائیونگ نہیں کی اور ایک دن ایران میں کوئی ڈرائیونگ نہیں کی تو ایکچول روڈ ٹائم جو ہے وہ 13 ڈیز 13 ڈیز تو پاکستانی روڈ کے حساب سے میں اگر یہ کنورڈ میں نے کیا ہے تو دو لاکھ بیس ہزار روپے بن رہے ہیں ایک سائٹ کے اگر آج جا کے آپ ٹکٹ چیک کریں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا تو ڈیڑھ لاکھ سے کم تو سر ٹکٹ نہیں ہے فضائی تو ایک تو آپ نے ماشاءاللہ کمال یہاں پہ جو ہے وہ بچت کی ہے اور اگر میں اس کو ڈیلی بھی میں ذرا ڈیلی بھی کلپلیٹ کرتا ہوں تب تک آپ اگرہ سوال کریں اچھا رزوانہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ کون کون تھا فیملی میں موجود اس ایک گاڑی میں جیلی اڈجسٹ ہو گئے آپ لوگ کتنے لوگ تھے جنہوں نے سفر کیا ہم ٹوٹل چار لوگ تھے میرے ہزبن اور جفر اور اس کی وائف اشم جو میری بیٹی ہے ٹھیک ہے تو ٹھرو آؤٹ ہم چار ہی رہے ہیں اچھا اور یہ بتائیں میم کہ یہ خرچہ ایکوالی چاروں نے ڈسٹیبیوٹ کیا ہے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر دو فیملیز آ رہی ہیں تو ان کے سربراہان ان نے پے کرنا ہوتا ہے تو یہاں بھی میرے خیال سے یہی ہوا ہوگا نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہوا ڈسٹیبیوٹ ہوا ویری گوڈ بہت زبردست اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے یہ سفر شروع کیا اور بہت سارے لوگ یہ جاننے میں بڑے انٹرسٹیڈ ہوں گے کہ یہاں ایک ملک سے دوسرے ملک کا ویزا اتنی مشکل سے ملتا ہے سر جب آپ بائی روڈ ٹریول ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے جو بائیکرز ہوتے ہیں ان سے بھی انٹرویو کیا میرے ان سے یہ سوال ہوتا ہے یہ ملک سے ملک تک کا ویزا اپلائی کرنا یہ کیسے تمام تر معاملات کرتے ہیں آپ لوگ یہ بتائیے برٹیش پاسپورٹ ہورڈرز کو ٹرکی تک ویزا نہیں چاہیے پہلے ٹرکی کا تھا آن لائن وہ بھی ویزا ویو ہو گیا ہے ہمارے کیس میں صرف ایران کا ویزا میں اپٹین کرنا تھا اور جو گاڑی کا ڈرائیور ہے اس کو پاکستان کا بھی ویزا اپٹین کرنا تھا کیونکہ جو ڈرائیور ہے وہ پاکستانی وہ بیسکلی فورن نیشنل ہونا چاہیے گاڑی اندر لانے کے لیے اچھا ایک چیز ہم تو ایزا پاکستانی سوچتے ہمارے پاسپورٹ کی سر ہمیں بار بار سوچنا پڑتا ہے اگر میں اس ملک کا لگاؤں گا تو مجھے اتنے دن کرنے پڑیں گے اچھا نزوانا صاحبہ مجھے یہ بتائیں کیونکہ عموماً خواتین کو دورانے سفر تھوڑا ہی ہوتے کہ یار اتنا لمبا سفر ہے نہیں ہو سکتا مطبع عموماً جو ہے خواتین بچتی ہیں زیادہ سفر کرنے سے تو کیا اس طرح کی کسی پریشانی کا یا پھر آپ کی طرف سے یہ آئیڈیا دیا گیا تھا یہ آئیڈیا بیسیکلی چاروں لوگوں میں سے تھا کس کا کہ بائی روڈ ہم نے سفر کرنا ہے بائی روڈ سفر کا آئیڈیا بیسیکلی تو جعفر کا تھا اچھا اور یہ پہلے بھی ایک کر چکا ہے اچھا چھا پھر ایشم میری بیٹی بھی اوویسی وہ بھی تیار ہو گئی انہوں نے پھر ہم سے پوچھا تو میں اور میرے ہزبینڈ ہم ویسے ہی کافی ٹورسٹ ہیں ہم بہت زیادہ ٹریوڈ کرتے ہیں جاتے ہی رہتے ہیں مختلف کنٹریز میں سائی زبردست ہمارے لیے تو یہ بڑی اچھی اپرچونٹی تھی کہ ہم فیمیلی کے ساتھ ٹریوڈ کریں گے سائی اس طرح سے آئیڈیا ان کا تھا ہم فوری طور پہ تیار ہو گئے اور بالکل کوئی پریشانی نہیں ہوئی میں یہی کہوں گی کہ یہ بہت ہی ہمارا زبردست ٹریپ تھا اس سینگل سے کہ حیصل فری تھا میں نے اور جامی نے بہت انجوائے کیا ہمیں اپنے بچوں پہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے یہ ٹیکنولوجی کا یوز اور بہت ساری چیزیں اتنی کھیک اور اچھی کرتے ہیں اور انہوں نے کہاں کہاں سٹیک کرنا ہے کیا فوڈ لینا ہے ہم بالکل ہم نے انجوائے کی مام یہی ہونا یہی چاہیے کہ آپ ویڈاوٹ پلاننگ اگر جائیں گے تو مسئلے مسائل ہوں گے بٹ اگر آپ پلان کے ساتھ جائیں گے تو اچھا جعفر بھائی میں تو چاہوں گا کہ کوئی ایک ایسا میموریبل واقعہ جو ہوا ہو اور کیونکہ وقت کی کمی ہے میں چاہوں گا مختصرا یہ بھی بتائے گا اس طرح کے جب سفر شروع کرتے ہیں what are the key things جو آپ کو پہلے سے اپنے ذہن میں یا اپنی گاڑی میں رکھنی ہوتی ہے اتنے لمبے سفر کے لئے کیونکہ آپ کو country to country آپ نے travel کیا ہے weather میں مختلف ملا ہوگا ہم نے mainly summer میں travel کیا ہے تو weather کافی اچھا رہا تھا گاڑی میں آپ کو currency جو ہے رکھنا ضروری ہے کیونکہ especially Iran میں جو cards ہوتے ہیں دوسرے ملک کے ویزا ماسٹر کارڈ وہ Iran میں نہیں چلتے ان کا اپنا ہی سسٹم ہے تو mainly US dollars اور euros ساتھ ہونے چاہیے آپ کے اور کھانے پینے کی اتنی چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی destination پہ پہنچنا ہے تو آپ تک تک کر لیں صحیح صحیح اور جہور بھائی آخر میں صرف یہ بتا جائیں کہ آپ کا travel time کتنا ہوتا تھا like بہت سارے لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بعد travel ہی کرتا رہا ہے گھوما کیا تو آپ نے اس چیز کو کیسے manage کیا کہ کتنی دیر گاڑی چلائی کتنی دیر رہت کیا ہاں کتنی دیر رہت کیا کتنی دیر رہت کیا بلکل ہم نے daily between seven to ten hours کی drive رکھی ہے تو ہم صبح کافی جلدی نکل جاتے تھے اور mainly before اندھیرے تک ہم نے ایک ہی دن تھا جو ہم نے اندھیرے میں drive کی اس کے علاوہ ہم نے اندھیرے میں driving بلکل بھی نہیں کی ہمارا aim یہ ہوتا تھا کہ destination تک پہنچ جب تھوڑی سی light پھر بھی ہو اور ہم تھوڑا سا واپ enjoy بھی کر لیں اچھا last میں مجھے ایک واپسی کا ارادہ ہے کہ واپسی بھی آپ نے بائی روڈ ہی travel کر نہ ہے یا بائی air travel کر نا ہے واپسی بائی روڈ ہی travel کر نا کیونکہ گاڑی یہاں آئی ہے کارنٹ پہ کارنٹ کی expiry جو ہے 12 january کو ہے اور اس ڈیٹ سے پہلے گاڑی کو پاکستان اور ایران کو ایگزٹ کرنا ہی ہے کیونکہ وہ کسٹمز کا ایشو ہے اور گاڑی اوور سٹیر نہیں کر سکتی اور ڈرائیور آپ کے ساتھ آیا ایسا ہی ہے نہیں خود ڈرائیور کی ہے جن کو ڈرائیور کا شوق ہوتا ان سے جتنی مرضی ڈرائیور کرالو انہیں فرق نہیں پڑتا جعفر صاحب بے حد چکے ہماری موجود ہے نزوانہ جعفر بے حد چکے بڑ اچھا لگ آپ سے بات کر کتنا ان لوگوں نے کم پیسوں میں اپنے اس ٹرائیور کو مینج کیا ہے آپ بھی کچھ سیکھ سکتے ان سے چلیں ڈرائیور لیتنگ بری موسیقی موسیقی